بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آج ہم ٹیکن اردو میں تیسری کلاس شروع کرنے جا رہے ہیں اس کے اندر ہم آج انشاءاللہ کچھ نئی چیزیں جانیں گے شلیئے شروع کرتے ہیں انشاءاللہ دوستو یہاں آجائیں آپ شروع میں فائل میں سے ہم نے نیو کھول لیا نیو میں ہم نے پہلی کلاس میں یہ سارا کچھ ہم نے نیو ڈاکومنٹ کو ہم نے پوری طریقے سے واضح کر دیا تھا اس کو موقع کرتے ہیں یہاں آجاتے ہیں ہم اس کو دیکھتے ہیں ابھی یہ ہمارے پاس نیو فائل کھل گئی ہے اب اس فائل میں ہم دیکھتے ہیں یہ جو تین چار چیزیں ہیں سیو کر لیا تھا ہم نے کل سیو ایس کیا ہوتا ہے سیو ایس پی ڈی ایف کیا ہوتا ہے ایمپورٹ کیا ہے ایکسپورٹ آل ٹیکسٹ کیا ہے اور ایکسپورٹ پیج کیا ہے یہ چند چیزیں ہم آج کریں گے انشاءاللہ سیو میں میں نے کل بھی جو دوسری گلاس میں آپ کو بتایا تھا کہ ہم کوئی بھی فائل جب ابتدام شروع کرتے ہیں تو ہم اس میں جو کچھ لکھتے ہیں ہم اس کو سیف کرتے ہیں فرس ٹائم وہ ہم سے سیف کی اپشن پوچھے گا بلفرز ہم نے لکھ دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم لکھ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے لکھ دیا ہے اس کو جب ہم چاہتے ہیں کہ ہماری یہ فائل سیف ہو جائے آئندہ کے لئے بھی کام ہے تو اس کو جو ہی ہم کنٹرول اس کریں گے یہ فوراں ہم سے پاتھ مانگے گا یہ بھی اپنے اس فائل کو کہاں رکھنا ہے یہ فائل ہم سے مانگتا ہے تو ہم اس میں دل فرض کوئی بھی نہ کوئی بھی ہم اس کو جو ہے نا ایکسرسائز کی فائل دے دیتے ہیں ہم اس کو نام اور ہم اس کو رکھ دیتے ہیں یا ڈسٹوپ پہ ہمارا ایکسرسائز کا فورش ہم رکھ دیتے ہیں اس کو یہ فائل ہماری وہاں سیف ہو گئی ہے اس طریقے سے اب آئندہ جب آپ کام کریں گے آپ تو صرف آپ کنٹرول اس کریں گے آپ کیا فائل سیف ہوتی جائے گے یہ تو اس کا ایک طریقہ ہو گیا کہ نئی فائل آپ سیف کیسے کریں گے اب یہاں آئندہ دوسرا بٹن ہے سیف اس اس کا کیا مطلب ہے یہ بہت امپورٹن چیز ہے آپ نے ایک فائل بنائی ہوئی ہے آپ نے ایک بک تیار کر لی ہے اب آپ اس بک میں ایڈیٹنگ کرنا چاہ رہے ہیں کچھ ایمینمنٹ کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ یہ نہیں چاہتے ہیں کہ آپ کا جو پہلا کام ہے وہ خراب ہو جائے آپ چاہتے ہیں کہ میرا پہلا کام محفوظ رہا ہے اس کو کوئی مسئلہ نہ ہو میرے یہ دوسرا کام شروع ہو جائے اس کے ساتھ اور اگر اس دوسرے کام کو میں کرنے میں کہیں غلطی کرتا ہوں تو میرا پہلا کام محفوظ ہے میرے پاس بیک اپ فائل ہے کچھ مسئلہ نہیں ہے اس کو لہٰذا آپ اس کو کر سکتے ہیں تو آپ اس میں سیو ایس پہ آجائیں سیو ایس کے لیے جو کمانڈر کنٹرول آرڈ پلس ایس یہ تین بٹنس کے لیے ہیں یہ اب اس کو کلک کریں گے جو آپ اس کو کلک کریں گے آپ کے پاس سامنے یہ ایک نئی فائل کھول جائے گے آپ سے پوچھیں کہ آپ نے اس کو کہاں رکھنا ہے اب آپ چاہتے ہیں کہ یہ ایک سرسائز فائلی ہے میری لیکن اس کو میں ایک اور جگہ رکھ دوں تا کہ بعد میں میرے لیے ضرورت آنے پر مجھے کام آئی ہے پکس کا ایک فولڈر ہے میں اس کو یہاں رکھ دیتا ہوں میں نے اس کو سیف کیا اب یہ سیف ہو گئے اب ایک چیز یاد رکھیں جو آپ نے پچھلی فائل کھولی ہوئی تھی وہ خود بخود کلوز ہو گئی ہے اور اب جب آپ نے نئی فائل جہاں رکھی ہے یہ اب یہ کھل گئی ہے اب جو آپ کام کر رہے ہیں جو آپ نے سیف ایس میں نئی فائل جو آپ نے سیف کی آپ اس میں کام کر رہے ہیں آپ پچھلی فائل میں کام نہیں کر رہے ہیں وہ فائل خود دخود آپ کا جو بیک اپ تھا وہ کلوز ہو چکا یہ بات امپورٹنٹ ہے یاد رکھنے والی بات ہے تو دو چیزیں ہم نے کور کر لی ہیں سیو اور سیو ایز تیسرا ہے سیو ایس پی ڈی ایف یہ اپشن پچھلے ورزن میں نہیں تھی اس ورزن میں یہ نئی چیز آگئی ہے سیو ایس پی ڈی ایف کہ آپ کے پاس جو فائل ہے ان پیج کی کوئی بڑی فائل آپ اس کو سیو کرنا چاہ رہے ہیں تو سیو ایس پی ڈی ایف کریں آپ چاہتے ہیں کہ میرے جو فائل اس کو کوئی شیڑے نہ کوئی اس کو ایڈیٹ نہ کریں آپ اس کو سیو ایس پی ڈی ایف کر دیتے ہیں یہاں پر یہ میرا ویس کو مت کیجئے گا ورنہ آپ کے جو جتنی بھی لکھائی ہے رائٹنگیں ساری اُلٹی ہو جائے گی اس کو چھوڑ دیجئے گا یہ ریننگ دیجئے گا اور اپجیکٹس اگر کچھ ہیں تو وصل کر لی ہے نہیں تو اس میں آل پیجز ہیں آپ آل پیجز بھی کر سکتے ہیں چونکہ میرے پاس صرف ہیں یہ دو پیجز تو آل ہی آنگے نہیں تو آپ پیجز میں کر کے یہاں سے خود بہت اس کی پیجز آپ سل کر سکتے ہیں کوئی کون سا پیج چاہیے کتنا چاہیے یہاں سے اس کا پاتھ ہے کہ آپ نے اس کو رکھنا کہاں پہ ہے جس جگہ آپ اس کو سیف کرنا چاہتے ہیں میں اس کو پکس میں ہی رکھنا چاہتا ہوں تو میں اس کو بھی ای ایکس میں اس کو بھی ای ایکس سی کے ساتھ رکھتا ہوں میں اس کو سیف کرتا ہوں سارا کچھ ہو چکا ہے بس مجھے اوکے کرنے کی دیر ہے یہ چیک ہوگا تو شو ان فولڈر فوراں آپ کے سامنے فولڈر کھل کے آ جائے گا اور اگر یہ نہیں ہوگا تو فولڈر کھل میں اس کو چیک ان رکھتا ہوں تاکہ میرے سامنے فولڈر خود بہت کھل جائے میں نے اوکی کیا یہ بن گئی میرے سامنے خود بہت فولڈر کھل گیا ہے یہ کہہ رہا ہے یہ دیکھو یہ آپ کی فائل ہے اس کو میں کھول رہا ہوں یہ دیکھیں آپ میرے سامنے ایکسرسائز فائل کھول گئی ہے تو یہ ہے اپنی فائل کو پی ڈی ایف بنانے کا طریقہ آپ ایزلی اپنی فائل کو پی ڈی ایف بنا سکتے ہیں اچھا تین چیز جو گئی ہے سیو سیو ایس پی ڈی ایف پلیس یہاں کام نہیں کر رہا فیلحال ایمپورٹ آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ نے کچھ لکھا ہوا ہے آپ اس کو ایمپورٹ کریں لیکن ایک چیز یاد رکھیں لکھا ہوا ایمپورٹ وہی ٹھیک آئے گا جو ان پیج میں آپ نے لکھے ایکسپورٹ کیا تھا آپ میں کوئی اور فائل ایمپورٹ وہ نہیں آئی گی آپ کی یہاں پر ہاں آپ نے جو ان پیج کی جو لکھائی کی ہے وہ اگر آپ اس کو ایمپورٹ کریں گے تو وہ آ جائے گی پہلے ہم اس کو ایکسپورٹ کرتے ہیں تاکہ بعد میں ایمپورٹ بھی ہو جائے ایکسپورٹ آل ٹیکسٹ جتنا آپ نے لکھا ہے سارا ٹیکسٹ آپ کا ایمپورٹ ہوگا میں ایکسپورٹ کرتا ہوں اس کو مجھ سے پوچھتا ہے کہ اپنے کہاں رکھنا ہا ہے اس کو اپن رکھنا ہوں میں ایک صمی اللہ نے نہیں ہا رکھے میں ٹیکسٹ میں اس پر اپنے بات کروں میں ایکسپورٹ تھا میں ہمارا گیا اور اس منٹر کر دیتا ہوں اکے میری فائل سلی گئے میں دیکھتا ہوں کہ میری فائل پہنچ چاکی ہے ost میں ٹیکسٹ میں پہنچ چک ہوں ٹیک ہو گیا میں اسے بند کر دیتا ہوں اب میں اس کو کھولتا ہوں جو میں نے وہاں لائی تھی جو میں نے بھی سیف کی میں اس کو کھولتا ہوں اب یہاں آتا ہوں اب میں آتا ہوں ایمپورٹ پہ ایمپورٹ پہ آیا آنے کے بعد میں ایک سرسائز میں آیا یہاں پہ ٹی ایکس ٹی کی میں نے بھی کی تھی اس کو میں نے اوکی کیا چیک کیا دیکھیں آپ کے سامنے آگئے یہ دیکھیں میرے سامنے اس نے کھول دیا میں ذرا اس کو زوم کر لیتا ہوں یہ دیکھیں اس نے میرے سامنے دکھا دیا مجھے کہ یہ آپ نے لکھا تھا تو یہ ہے import اور export آپ پہلے کچھ لکھ لیتے ہیں آپ اس کو export text export کرنے ہیں پیج نہیں پیج آ گیا آ رہا ہے text import کرتے ہیں import آپ کا text ہو جاتا ہے آگے چلا جاتا ہے اس کے بعد آپ دوبارہ اس کو چاہتے ہیں تو import کر کے دوبارہ اپنی پیج میں لے کے آ جاتے ہیں یہ چیز ہے آگے چلیں تو آپ کو ایک چیز ملے گی export page وہ تو export text تھا یہ export page ہے یہ کیا بھلا ہے اب دیکھیں اس کو یہاں آپ کا پورا جو page ہے وہ export ہوگا export ہوگا یہ دو طریقے سے یہ آپ کو دکھا رہا ہے یہ دو طریقے سے export ہوگا EPS کی شکل میں ہوگا یا gift کی شکل میں ہوگا یہ دو کیا بھلا ہے EPS آپ کو یہ vector format ہے یہ آپ کو تب ضرور پر دیئے جب آپ corel draw میں کچھ کام کرنا چاہتے ہیں آپ کو corel draw میں اپنی یہ جو لکھائی ہے اس کو لے جا کے وہاں اس کی editing کرنی ہے وہاں اپنے کچھ اشتہار بنانا ہے بینر بنانا ہے کارڈ کچھ بھی بنانا ہے لیکن وہاں تو لکھائی ہوتی نہیں آپ کو لکھائی یہاں سے لے جانی پڑتی ہے اس کے لیے ہم EPS کو use کرتے ہیں EPS اس کو format بنا دیتے ہیں gift تو عام آپ جانتے ہیں کہ picture کی ایک شکل ہے gift اس میں آ جاتا ہے EPS بن جاتا ہے EPS جا کے corel draw میں کھل جاتا ہے وہاں جا کے آپ اس سے جو مرضی بنا لیتے ہیں page کو اس لکھائی کو توڑ دیتے ہیں آگے پیچھے کر کے چھوٹا بڑا کر کے آپ اس کو وہاں adjust کرتے ہیں تو یہاں دو چیزیں آپ کی بنیں گی یہاں بھی وجہ ہے اگر object زیادہ ہوا جائیں گے all pages آ جائے گا جب آپ اس کو click کرتے ہیں تو یہ پوچھتا ہے آپ سے اپنے کیا بنانا ہے EPS یا gift آپ EPS بنائیں گے آپ اس پہ click کر دیں کوئی بھی نام اس کا اس کا نام بن گیا یہ EPS کا نام ہے اس کا save کیا یہاں آ کے آپ سے EPS مانگ رہا ہے آپ نے کتنے pages کی بنانی ہے میں نے سب pages کی بنانی ہے show and folder بھی کرنا ہے میں نے سب کچھ ہوگا سارا کچھ کرنے کے بعد میں اس کو okay کروں گا یہ دیکھو یہ مجھے show کر رہا ہے اب یہ جو show کر رہا ہے مجھے یہ جو show کر رہا ہے مجھے یہ مجھے show کر رہا ہے کہ یہ میرے پاس جو ہے یہ EPS کی file ہے مجھے EPS کی file show کر رہا ہے اس طریقے سے آپ اس کو export پیج کر سکتے ہیں آپ نے دیکھا یہ چھے چیزیں ایک دو تین چار پانچ اور چھے یہ چھے چیزیں ہم نے اس کے اندر cover کی ہیں print ہے printer کے لئے آپ کا جو بھی printer ہے آپ کے پاس اس کے حساب سے اس کی ساری setting آئے گی میرے پاس چونکہ EPS کا L 31 10 ہے وہ چل رہا ہے تو اس کی setting میرے پاس کھل رہی ہے آپ کے پاس جو بھی printer ہوگا اس کے حساب سے اس کی printing setup کھل جائے گا اس کو انشاءاللہ کسی وقت میں دیکھیں گے بعد میں جب ہمارے پاس بڑی machine ہوگی اور جس میں double printing ہم کر سکتے ہیں اس میں اس کو دیکھیں گے کہ آپ اپنی کتاب کو booklet میں کیسے اس کو print کر سکتے ہیں بڑا بہترین طریقہ ہے اپنی کتاب کو بڑی آسانی سے booklet میں print کر سکتے ہیں آپ اس کو اور یہاں آ جائیں تو آپ کو exam mil جائے گا alt f4 اس کی command ہے آپ کلک کریں گے تو خود بخود یہ ختم ہو جائے گا آپ سے مانگے گا آپ نے ختم کرنا ہے ہاں جی ختم کرنا ہے اس کو آپ yes کریں گے save نہیں کرنا اس کو خود بختم امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی بہت بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ